سلام علیکم کیسے آپ سب آج ہم جو انڈے کی ریسپی لے کے آئے ہیں وہ آپ کے لیے یقیناً بہت زیادہ زبردست اور سرپرائزنگ ہوگی شاید ہی آپ نے کبھی انڈے کی ریسپی کھائی ہو تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں جس کے لیے میں نے چار ہارڈ بوائل انڈے لیے ہیں آپ نے اس کو ہارڈ بوائل کرنا ہے بلکل بھی نرم نہیں رکھنا ہے اور انڈوں کی کٹنگ کچھ اس طرح سے کرنی ہے کہ ان کے سلائسز جو ہیں وہ بہت باریک باریک کٹ کر ہمارے پاس آجیں یہ دیکھیں میں نے یہ کٹر لیا ہے اگر آپ کے پاس یہ کٹر ہو تو آپ اسے یوز کر لیں اور اگر ان کیس نہیں ہے تو آپ چھری کی مدد سے بھی باریک سلائس کٹ کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے احتیاط کے ساتھ میں نے سب انڈوں کو کٹر کی مدد سے کٹ کر لینا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں سب انڈے جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں انہیں سائیڈ پر رکھ دیں گے ایک کڑائی لی ہے اس میں شامل کریں گے ٹری فور کپ آئل کا اور اس میں شامل کر دوں گی ہاف ٹی سپون زیرہ اور اس کو تھوڑا سا کڑکڑانے کے بعد یہاں پر ایک لارچ سائز کا میں نے پیاز لیا تھا اور اس کو چوپر میں اچھے سے چوپ کر لیا ہے فائن چوپ کرنا ہے آپ نے یہ موٹا موٹا نہیں ہونا چاہیے اور اس کا ہم نے کلر چینج کرنا ہے اس کو بلکل بھی براؤن یا لائٹ براؤن نہیں کرنا ہے جیسے اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون لیسن ادرک اور لیسن ادرک کو آپ نے ہلکا سا پکا لینا ہے تاکہ اس کا کچھا پن دور ہو یہاں پر تین سے چار ہری مرچیں اور ایک ٹاماتر لیا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا میں دہی ایڈ کروں گی تین سے چار ٹی بل سپور اور ان کا پیسٹ بنا لوں گی اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ اس کا پیسٹ ریڈی ہو چکا ہے اسے بھی ہم شامل کر دیں گے اور تھوڑا سا اس کو پکا لیں گے اور اس کے بعد اس میں سپائسز ایڈ کریں گے نمک شامل کریں گے ہاف ٹی سپون حلدی جائے گی پوارٹر ٹی سپون اور اس کے ساتھ یہاں پر جائے گا خوشک دھنیا پاودر ہاف ٹی سپون اور یہاں پر ہے کالی مرچ پسی ہوئی میرے پاس تقریباً ون ٹی سپون کے برابر ہے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس مسالے کو اچھے سے بھون لیں گے اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ کافی اچھے سے بھون چکا ہے اور یہاں پر شامل کر دوں گی میں دہی کو اور دہی اس میں دو سے تین ٹی سپون شامل کرنا ہے اس میں میں نے ساتھ ہی دودھ کی بلائی بھی شامل کر دی تھی دو سے تین ٹی سپون اس میں دودھ کی بلائی شامل کریں گے اور یہاں پر میں نے شامل کیا ہے کٹی ہوئی جو چلی فلیکس ہوتی ہیں وہ میں نے شامل کر دی ہیں ہاف ٹی سپون کے برابر اور اس کو ہم مکس کر دیں گے اچھے طریقے سے تھوڑا سا گرم مسالہ بھی میں نے اسی سٹیج پر شامل کر دیا تھا مسالہ ہمارا بہت اچھے سے بھون چکا ہے اور بہت ہی کریمی اس میں ٹیکسٹر آ چکا ہے اگر آپ کے پاس گھر کی بلائی نہ ہو ان کیس تو آپ ٹیٹرا پیک بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے تین سے چار ٹیبل سپون ہی کافی ہوں گے لیکن میں نے یہاں پر گھر کی بلائی استعمال کی تھی ہلکے ہاتھ سے انڈوں کو مکس کر دیں گے تھوڑی سی ہری مرچیں کٹ کر ہم اس میں ڈال دیں گے اور تھوڑا سا گرم مسالہ شامل کریں گے تقریباً دو سے تین ہری مرچیں میں نے شامل کی ہیں اس میں کٹ لگا کر اور تھوڑی دیر کے لیے اب اس کو ہم ڈھک دیں گے دم والی فلیم پہ اور یہاں پر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ لوگ چیک کریں اس میں میں نے ریڈ چلی نہیں ڈالی ہے صرف چلی فلیکس ڈالے تھے تاکہ اس کا بہت اچھا سا فلیور آسکے اور اس کو تکہ فلیور دینے کے لیے میں شامل کروں گی ایک کوئلہ جس کو میں نے اچھے سے دہکا لیا تھا اس پر تھوڑا سا آئل شامل کر کے اس کو دو سے تین مرچ دھوہ دیا ہے میں نے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا ملائی انڈا تکہ جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے اس قدر ٹیسٹی ہے کہ آپ یقین نہیں کر پائیں گے کہ آپ نے اسے گھر پر بنایا ہے ایک دم ریسٹرن سٹائل ہے بڑے بڑے ہوتلوں میں یہ بہت مہنگا سرف کیا جاتا ہے اسے گھر پر بنائیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اجازت دیں اللہ حافظ